سہرہ 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں میاں صاحب یا نہیں آ رہے ہیں آپ کی کیا آتا ہے لیٹسٹ آپ نے کہا میرا لیٹسٹ کیا ہے میاں لیٹسٹ وہ تو ایسی بار تک میاں کو پوچھ رہے تھے میں نے کہا میاں تو دیکھئے ویسے بھی سچ نہیں بولتے نا میاں جاتے ہیں بتاتے ہیں تب آئیں گے تب نہیں آتے ہیں آپ کسی بھی بائیس سے پوچھ لیجئے تو میاں کبھی بھی سچ بولتے ہیں یہ بولا تھا میں نے اور دوسرا وہ 21 اکتوبر مدد 24 تھا 2025 تھا کیا تھا جس طریقے سے حالات بنائے جا رہے ہیں اور وہ بیانیاں بدلے جا رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے اکیلے بیٹھ کے بہت بیانیاں بنایا ہے پھر یہ وہ کہتے ہیں بلے انہوں سمجھا مڑ گئی ہیں ہم بھی بھیانیاں تو بھر جائی ہیں پھر بھاگے بھاگے سمجھانے گئے کہ بیٹا یہ بھی بیانیاں تو نہیں چلے گئے ہم بھی مصیبت میں آ جائیں گے اور میں اپنے دونوں ساتھیوں کی باتوں سے سہمت ہو کہ ایک تو الیکشن جنوری میں دیکھ نہیں رہے ویسے انہوں نے ہفتے کا بتایا ہے ہمارے کراچی میں ہفتے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے ڈیٹ نہیں بتائی اور جس ساتھ اسیمبلی ڈیزولپ نہیں تھی انہوں نے خود پندرہ فیوری ڈیٹ بتائی تھی ان سب جماعتوں نے لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایسی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو الیکشن مانگ رہے تھے اب مولانا صاحب وہ کسی نے بڑے مزے کی ٹوئیٹ کیتی ہیں کہ میں نہیں میرے کچھ میرا یار بول گا ہم مولانا صاحب کو تو خیال تو آیا نہیں ہوگا کہ برف باری ہوتی ہے برف باری دیکھیں تو انیس سو پچاسی انیس سو ستانویں اور دو ہزار اٹھائیس میں بھی سر ہوا دو ہزار آٹھ میں جنوری فروری اور اس میں ہم ہوئے تھے جب وہ بے نظیر صاحبہ کی وجہ سے آٹھ سے اٹھارہ ہو گئے تھے اور اس سے پہلے ایک نائنٹی سیمنٹی سیمن اکٹوبر میں الیکشن ہونے تھے پھر وہ سیمنٹی نائن میں سیمنٹی نائن تک پوسٹ پون ہو گئے تھے پھر کبھی برف باری پھر کہیں گے رجب اور شابان بزرگی والا میں مہینہ ہے اس کے بعد رمضان ہے ہمیں عبادت کرنی ہے اور پھر ابھی آپ نے ان کے بیانی پر غور نہیں کیا انہوں نے کہا پہلے موہشت پھر الیکشن یعنی کہ جس طریقے سے موہشت پہ ہم مطلب اس کو کریڈ ڈاؤنز کر رہے ہیں صحیح کوشش کر رہے ہیں ڈالر صحیح آ رہے ہیں تو جب سے یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی اس کے بعد الیکشن نہیں ہوں گے سولہ ماہ میں ان کی تو کوئی کار کردگی تھی نہیں جو کام ان کے کرنے تھے اب دیکھئے وہ بھی کسی اور کو کرنے پڑے سائرہ مجھے ایک بات بتایا ان دولوں کا خیال ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے بتا کہ داؤٹفول لگتے ہیں فیصل کنڈی صاحب تو زرہ ہوففول ہیں لیکن شک ان کی ہے انہوں نے ایپسلوٹلی کہہ دیا ہے کہ میرے پروگرام میں آگے تک انہوں نے جتی بھی غلط باتیں کی ہیں نا غلط انتہ سینس کے نیگٹیو وہ دو چار مہینے بعد سچی ثابت ہو جاتی ہیں اس لیے میں ان کے انفارم گیسز پر زیادہ فوکس کرتا ہوں پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو بیلٹ کے اوپر بیلٹ پیپر سے ابھی اس سے پہلے آپ پوچھتے رہے تھے نا کہ بلہ نہیں ہوگا بلہ نہیں ہوگا تو کونوں میں درہا ابھی کتنی بڑی پارٹی کو کیسے غائب کر سکتے ہیں جو آج میں بھی دیکھ رہی تھی اسپانڈار صاحب کا اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں ہے دیماغ صاحب آپ کے بات کے جواب دیتی ہوں کہ یہ سب مطلب ان لوگوں کو پر تافیس آ رہے تھے لیکن آپ انہوں نے پریس کانفرنس کی تو بس پھر یہ آزار گھومیں گے نہیں اگر یہ سب ان سب چیزوں میں انوال تھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے جذبات پھڑکانے میں تو مطلب میں بار بار ایک سوال کرتی ہوں کہ بس گنگا نہ آئیے پھر اب پھر اس کے بعد ایک تابعین کی پارٹی بنائی لی ہے آئی پی پی وہ تابعین کی پارٹی جو جو تابع ہوتا ہے وہ اس میں جاتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ مدد پہلے بہتا ہوتا ہے لیکن ابھی اسٹیبلشمنٹ کے کردار پوائنٹ زیرو پرسنٹ بھی نہیں ہے ایسی کام مجھے سنائی نہیں کیا نہیں 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 رابتہ کوئی نہیں ہے رابتہ رابتہ نہیں ہے وہ کہہ رابتہ بلکل نہیں ہے اچھا رابتہ میں نے کہا شاید ابھی جو دو ہزار اٹھارہ کا سنتے میں آئی ہے کہ یہ کنوں نے ہمارے سر پر یہ مسلط کیے تو محسنگی شاید اب اس میں کہہ رہے کہ ابھی کردار نہیں ہے دس سالہ بچی فاطمہ جس کا آپ کو یاد ہے چودہ اگست کو قتل سامنے آیا تھا اور یہ رانی پور کے پیروں کے گھر میں تھا اور پیر اسطشاہ جلانی جو وہاں کے ہیں ان کے گھر کے اندر اس بچی پر تشدد ہوا ریپیٹڈ بار اس پر دری ہوئی اور آخر اس کی ویڈیو نکلی جس کے اندر آپ کو بچی کے آخری لمحات نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ پیر صاحب بڑی کیجولی ایک بستر میں پیچھے سوئے ہوئے ہیں اور پھر ان کو پتہ لگتا ہے وہ آتے ہیں پھر ہلاتے ہیں اور پھر جناب وہ سائٹ پر چلے جاتے ہیں پھر یہ پورے ملک میں اس کے بعد ایک قیامت سے آگئی یہ اور بات ہے کہ جو ویڈیوز آپ کے سامنے چل رہی ہیں اب جو پولیس کے پاس ویڈیوز آئیں ان کا ڈی وی آر ریکارڈ اس حویلی کے نہیں ہے بہت زیادہ کرٹیکل الیمنٹس مسنگ ہیں لیکن میرا آج مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی خطرناک گیم ہو رہی ہے کل پیشی ہے ان لوگوں کی یہ خود بہت بڑے پیر ہیں اس علاقے کے اور ان کے سسر وہ بھی ماشاءاللہ وہ بھی سارا پیر خاندان ہیں ان کے جتے دوست ہیں وہ بھی پیر خاندان ہیں اب ایک کیمپین چل پڑی ہے کل پیشی کے اوپر ایک کیمپین چلائی گئی ہے کہ آئیں سارے کل اس عدالت کے باہر ہوں لوگ یکجہتی کا مظاہرہ کریں سید زادوں کے ساتھ اور ایک اور کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائیا گیا ہے کہ جب پیر اسد شاہ کی بیگم ان کے وارن ڈکلیو ان کو گرفتار کیا گیا جن کے گھر میں دس سال کی بچی بار 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 ریپ ہوئی جس کو تشدد کیا گیا جس کے آخری لمحات ویڈیو پہ ہیں ریکارڈنگ میں اور یہ خاتون کمرے میں آکے ان کو دیکھ بھی رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے ان کی گرفتاری پہ اب یہ بنایا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ ایک سید زادی گرفتار ہو گئی ہے جیسے وہ جو بچی تھی دس سال کی فاطمہ وہ کوئی کیڑا مکوڑا تھی کیا تھی کیونکہ وہ سید زادی نہیں تھی اور ایک پورا اس کا ایک ریلیجس ڈیمنشت دیا جا رہا ہے ان دی مین ٹائم پچاس دن ہو گئے ہیں ابھی تک انویسٹیگیشن آفیسرز ہی تبدیل ہو رہے ہیں اب تھرڈ انویسٹیگیشن آفیسرز پہ آئے ہیں وہ سی ٹی ڈی کے ڈی ایس پی ہیں ان کو لگایا گیا ہے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ ڈی ای نے کے جو سیمپلز ہیں جو اطلاعات ہا رہی ہیں اس میں بھی کافی گڑ بڑ ہوئی ہے اور شاید ڈی ای نے سیمپلز کی لیبلنگ غلط کر کے کہ سیمپل کسی کا ہے اس پہ نام کسی کا ہے اور وہ وہاں پہ چلا گیا ہوا ہے ابھی تک ڈی ای نے سیمپلز کی لیٹس اطلاعات یہ ہے کہ وہ ساری نیگٹیو آ رہی ہیں پوزیٹیو نہیں آ رہا ایک حویلی جس میں بچی کی ریپ کنفرمڈ ہے جس میں اس کا تشدد مار پیٹ کنفرمڈ ہے اس میں اس حویلی میں بہت سے لوگ تھے اور ڈی ای نے کچھ نو دس لوگوں کے گئے ہیں باقی سب کے کیوں نہیں ہیں بیلز ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ اب نظر آ رہے کہ یہ مذہبی بنیاد پر ایک مذہبی طریقہ بنایا گیا اور ہم جانتے ہیں کہ درونس سندھ میں کتنا زیادہ انفلونس ہے یہ پیروں کا اور ان تمام لوگوں کا اب یہ ایک نیا وہاں پہ چیز بن رہی ہے اور کل اب ہم دیکھیں گے کیا ہوگا دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پہ کیا گورنمنٹ کا ریزولف ہے سندھ گورنمنٹ کیا کرتی ہے چیف منشطہ صاحب کیا کرتے ہیں باقی لوگ کیا کرتے ہیں اور یہ ڈی این ایس کی جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور نظر ہی آ رہا ہے کہ شاید اب یہ کیس پہلے لوکل انفلونس کچھ کم ہوا کچھ زیادہ ہوا اب مذہبی رنگ اس میں آ رہا ہے اور اب ایک اس کو ٹوٹلی ایک نئی لیول پہ لیا جا رہا ہے ایف آئی چل رہی ہے جس میں اس کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے اب سائیبر کرائم کہاں ہیں اب یہ تمام لوگ کہاں ہیں ایک بڑی خطرناک چیز ہو رہی ہے لیکن we will stay on it کہ یہ جو بچی کے ساتھ ہوا ہے اور اس طرح کی بہت سی فاطمہ ہیں یہ اکیلی نہیں ہیں یہ تو سامنے آ گیا ویڈیو نکل آئی اور آپ کو پتہ ہے جیسے سے گرفتارییں ہوئیں اور کیسے بیل ہوئیں پچاس پچاس ہزار روپے کے بیل بانڈ پہ جو ان کے سوسر تھے عصر شاہ کے پچاس ہزار روپے کے بیل بانڈ کے اوپر ان کو عدالتیں رہا کر رہی تھی پھر وہ گرفتار ہوئے یا جیب کترا پکڑا جائے تو اس سے پانچ پانچ لاکھا بیل بانڈ مانگا جاتا ہے تو this tells you کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہ اب یہ ویڈیو پہ آپ دیکھ رہے ہیں بی رول کے اندر وہ گاڑی کے آگے شہزادوں کی طرح بٹھا کے ان کو لے جایا جاتا ہے پولیس کے ریمانڈ پہ فون موبائل فون ان کے ہاتھوں میں ہے کوئی حد کریئے نہیں ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ فاطمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا چیز ہوگی اب میں ذرا پہلے آپ لوگوں سے پولیٹکس بات میں ہوگی میں اسی بات پہ شروع کرنا چاہتا ہوں سائرہ میں ذرا آپ سے اس معنی میں شروع کروں گا بکوز آپ سندھے بھی ہیں سب کچھ ہیں کیا آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہے اسلام علیکم مالک صاحب جتنا کچھ آپ نے بتایا ہے اتنا ہی تفصیل مجھے بتا ہے اور لیکن جو کیا کہتے ہیں تحقیقاتی اداروں اور ٹیموں کا جو رویہ ہے وہ بس کیا کہا جا سکتا ہے اور جو لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں میں ان کو بھی کیا کہوں کہ اس خدا دیکھ رہے کہ میرے پربردیگار اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے کہ جس طریقے سے بس ایک بکٹری کا نشان بنانا باقی رہ گیا ہے کہ جس طریقے سے ان کو لے کر وہاں پر گیا کیونکہ یہاں پر یہ ایک چیز عام ہے اس غربت کی وجہ سے وہ صرف آپ یہ مطلب جیسے آپ کہیں نا کہ بڑے پیرو فقیروں کے گھر میں نہیں مڈیروں کے گھر میں بھی میں تو خود اس چیز کے خلاف ہوں اس لیے کہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے جس وقت میں گئی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوٹی اب اتنی بچیاں ابھی نہیں جو کہتے ہیں نوجوانی کی طرح بڑھتی ہوئی جوان بچیاں پندرہ پندرہ سونہ سال کی ماں باپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کا دل دہلتا ہے کہ ان کا دل نہیں کامتا کہ اس گھر میں اتنے سارے مرد بہن بھائی مطلب جو بھی آپ وہاں پر اپنی بچیاں چھوڑ کر چلے گئے یہ یہاں کی کام کاج کی اس روایتوں میں سے ہے اس چیز کو تو آپ کو کہتے ہیں کہ ختم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ شروع میں بہت بولتی ہوتی تھی جس وقت میں جاتی تھی اور میں ان کے ماں باپ کو بھی کہتی تھی کہ کیسے آپ روک اپنی بچیاں چھوڑ کے جا سکتے ہو کہ یہاں پر اس کی اس کے لیے کہ رات کو کہاں سو رہی ہے کہاں نہیں سو رہی اور مالک صاحب وہ کہتا ہے کہ بہت ساری آباپ نے کہا تھا کہ یہ ایک فاطمہ نہیں ہے بہت ساری فاطمائے ہیں میں تو کیا میں آپ کو بتاکا ہوں کہ اسی پہ میں